موسیقی تو یہ میں نے عید کی شاپنگ کی تھی عشان کی یہ تو میں نے ولوگ بنایا تھا کہ میں اپلوڈ کروں گی لیکن میں اپلوڈ کرنی پائی تو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی یہ کر رہی ہوں میں عید کی شاپنگ عشان کو نا یہ گاہیں وغیرہ جانوروں کو بہت شاک ہے تو ہر لڑکے کو ہر بچے کو ہوتا ہے تو جیسے کہتے ہیں نا لڑکیوں کی تو میٹھیت ہوتی ہے اور لڑکوں کی بکرائیت ہوتی ہے وہ پورا سال ویٹ کرتے ہیں اپلوڈ کرائیت کے لیے ایک رونا کی اعلق ہوتی ہے تو انشاءاللہ عشان جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی یہ سب چیزیں کر رہے ہوں گے لیکن ابھی ہم نے ان کو اتنا جانوروں سے دور ہی رکھا کیونکہ جو سین چل رہے ہیں جو محول چل رہے تھے لوگ ڈاؤن میں ہم لوگ اتنا گھوم بھی نہیں رہتے میں صرف مارکٹ گئی تھی وہ بھی میں آٹھ سات مہینے بعد میں کافی عرصے بعد مارکٹ گئی تھی مطلب لوگ ڈاؤن جب سے سٹارٹ ہوئے میں مارکٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی عید پہ بھی نہیں گئی تو مجھے سلگت میں ایلین ہوں اچھا تو گائز عید کا یہ ناشتہ ہے چکن کے سالن اور پوریاں یہ ہماریاں بہت پہلے سے ہی بنتا آرہا ہے تو کیونکہ ناشتے میں جو ہے وہ گوش پہلا تو آتا نہیں ہے صبح صبح تو ہماریاں چکن کا سالن نہیں بنتا ہماری امی کے زمانے سے امی ہماری جو ہے نا وہ بھونہ سا ایک سالن بناتی تھی اور پوریاں بناتی تھی تو بپا ناشتہ کہہ رہے تھے عید کا دن تھا مطلب میں نے بکڑا عید میں پلان کیا تھا کہ میں اچھے سے سیلیبریٹ کروں گی کیونکہ میں عید پہ جب سے وہ پلین کریش ہوا تھا تو میں نے عید اپنی بہت ہی سادگی سے وہ کی تھی مطلب ایون میں نے بنائی نہیں تھی تو بکڑا عید کا سوچا تھا ہمیں نہیں پتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہوتا ہے میں عید کے لیے ریڈی ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں میں نے جہاں آرلائن شاپنگ کی تھی اور باقی میں عشان کی شاپنگ کرتے وقت لے لیا تھا اپنے لئے کچھ سمان پھر اگلے ہی پل ہم ہاؤسپٹل میں تھے عشان کھلتے کھلتے گر گئے تھے تو ان کے سٹچے سائے تین میں یہاں منچن کر دوں کہ یہ جہاں نشان کی رہے تھے یہ اس دن کی پچھر نہیں ہے یہ اس دن تو ایسی حالت نہیں تھی کہ میں کچھ بھی ویڈیو بنا سکوں یا پچھل لوں ایرو کے نجے سے زمین نکلنا کیسے کہتے ہیں شاید ہم لوگوں کو اس دن پتہ لگاؤ ہر حال میں اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے اللہ نے بہت بچایا شاید میں یہاں لفظوں میں کچھ بیان نہیں گا سکتی جو وہ میری فیلنگز تھی تو یہ اس دن کی پچھرز میں نے تھوڑی سی نہیں تھی جہاں دن اشان کی سٹچز کھلے تھے اور میں بہت خوش تھی میں نے یہاں گھر آکے شکرانہ عدا کیا اور بنایا کپککس اشان کے لیے یہ فورٹین اگست کی تھیم کے اوپر میں نے کپککس بنایا تھے اشان کے لیے اور یہ میرا جو ہے وہ دل دل پاکستان کا ایک آرڈر کا کیک بنایا تھا میں میری طرح سے آپ سب کو جشن ازادی کی بہت بہت مبارک بات اور یہ تھا میرا ولوگ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا میں بہت جلدی ملوں گی ایک دوسرے ولوگ کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوتی ہے آپ سے اپنا بہت سارا خیال لگنا اللہ حافظ